ابھی میں آپ کو بتاؤں مثال دے رہتا ہوں ہوگا نہیں ایسے کیا پتا ہو ابھی جائب ایسے کہ چائنہ میڈیٹرین سی میں اپنے اوشن لائنرز لے کے آئے اور آئرن ڈوم کے پرخشے اڑا دے سوچیں فائدہ ہے نقصان ہے فائدہ ہے فلسطینی بچ گئے نقصان کیسے بات سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ چھوٹا فائدہ ہے ہونا چاہیے کوئی تو کرے مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ ستاون مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو ستا اور ایک غیر مسلم لٹرلی کافر واحد کافر ملک رہ گئے دنیا جو بائے ڈیزائن کافر ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھئی وہ آئے اور آکے سکور سیٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے ہیں بچے مرتے ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ پتا کیا ہونا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے کہ اسلام سے بھی بڑی فورس جو ہے نا وہ کومینزم کی ہے سورہ تکویر سورہ انشقاق اور سورہ انفطار آج رات کو پڑھیں انشاءاللہ جنت بھی اور دوزخ بھی خواب میں پوری ایچ ڈی کالٹی میں نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ دریکٹ حدیث بتا رہا ہوں احسان نسخہ ہے ایک دفعہ دیکھ لیں ایک دفعہ دیکھ لیں کہ میں کس چیز کی ان سٹیکس کی بات کر رہا ہوں ابھی بچے نے جنت کی آیتیں پڑھی اس وقت مسلمانوں کی ہائی ریزولوشن پکچر بنانی ضروری ہے کہ جہنم ہے کیا عذاب نہیں بتانا لوگوں کو سٹینڈرڈ بتانا ہے کہ کونسیکوینس کیا ہے مسلمان نہ ہونے کے وہ اللہ مسلمان نہیں جو اس وقت ہم بنے ہوئے ہیں وہ اللہ مسلمان جو علی بن ربی طالب یہ عمر و خطاب جیسے مسلمان آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا صحابی اور میرے میں کیا فرق ہے اس وقت آپ کی ایج ہے بیس سال علی بن ربی طالب بیس سال کیسے تو کیا کر رہے تھے ابھی بچل جائے گا آپ اس طرح دیکھتے بھی ہیں کی نہیں وین علی بن ربی طالب اس ٹونٹی وارڈ بوز اس ٹونٹی ایئر کی ہائی لائٹ کیا ہے علی بن ربی طالب کے بیسویں سال کی میجر ہائی لائٹ کیا ہے نہیں پتا جس کو پتا ہاتھ کھڑا کریں اوکے کوئی بات نہیں میں بتاتا ہوں غزوہ بدر نام سنا ہے غزوہ بدر is the highlight of the 20th year of علی بن ربی طالب سوچنے طرح کس سٹینڈر پہ ایک انسان پر بش پا رہا ہے اور ہمارے سٹینڈر سے دیکھیں this is the difference between our development and their development اولیمپکس تو ایک کھیلوں کا نام ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا ہار بھی جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ایکشلی ہارنے پر عزت ہی ملے گی صحیح بات اسلام میں ہارنے پر عزت نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا دوں جنگوں کو ہارنے پر عزت مل سکتی ہے اسلام ہارنے پر عزت نہیں ہے جنگ جیت گئے نہیں جیت گئے اللہ کا کام ہے مگر آپ نے اسلام ہرا دیا ہے آپ غور سے سن لیں موریلٹی کیا ہے اور موریلٹی کیا ہے اس لئے پورے پاکستان کا فیزیکل ٹور کر رہا ہوں میں وہ بھی صرف صرف آپ کی ایج گروپ کا میری پچاس سال پلس سے امید ٹوٹ چکی ہے بجا بھی بتاؤں گا آپ نے وہ امید ری وائٹلائز کر دی ہے دس سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس فنکشننگ موڈل کے اندر آنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک اور بندہ یہاں میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے ان لوگوں کا غصور تھا یہ نہ ہو اس وجہ سے آپ کے پاس آئے انڈرسٹینڈ موریلٹی اور موریلٹی لیٹرلی ڈائی جنائیٹیڈ نیشنز نام سننا ہے کس کام کی ہے کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ آپ کے کام کی نہیں ہے ہے نا آپ کے کام کی نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے مجھے وہ اہلی جنائیٹی نیشنز کے فیلیرز بتائیں جس میں نون مسلمز میں اوپر بھی اس نے کام نہ کیا ہو نہیں پتا نا بہر حال واقعی جنائیٹی نیشنز کسی کام کی نہیں ہے آپ کو ہی پتا ہے کسی کا اگر آپ کو یونائیٹی نیشنی میں رسین میکنگ کی جاب ملے گی تو اس لئے ہی نہیں جائیں گے کہ یونائیٹی نیشنز میں جاب مل رہی ہے اب میں کچھ کروں گا آپ یہ پوچھیں گے کتنے ڈالر ملنے ہے that's the only reason why you would go to a UN for a UN job right otherwise you know this is this is not this is not gonna give me energy یہ مجھے میرے انرجی سیکٹر کو آن نہیں کرے گی اس کے لیے میں ایکٹیویٹ ہو جانگا دنیا میں جو بھی وجہات ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی ازہرہ تر صحیح ہے آپ کے پاس اگر یونیٹی نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے سامنے نہیں ہے نا ایدھے بتا رہے ہیں تو صحیح کسی کوئی آرگومنٹ تو نہیں ہے کسی کا یونیٹی نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں میری آپ کے سامنے کیا اوقات ہے پھر آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کیسے اوقات ہو چکتی ہے وہ یونیٹی نیشن دنیا کی سب سے بڑی باڈی وہ چونکہ کچھ نہیں کر سکتی آپ نے اس کو لفٹ کرانی بند کر دی ہے تو آپ اپنے امہ ابا کو یا مجھے لفٹ کرائیں گے جب آپ کو پتا ہے کہ ابا جی آپ ایبل باڈی مین تھے آپ پتہ رہے ہیں 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 اور آپ نے اتنے سہزاروں بچے مرنے کے اوپر بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیا یا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر how dare a man ask his son or a woman ask his son or daughter کہ بیٹا ایسے نہیں عام بندہ نہیں مر جانا کچھ کر کے کرنا ہے عمر بالمعروف ونہی المنکر تمہارے سے سوال ہونا ہے خیر الامہ تم سے that's why you're going to first shake the morality question your elders you are going to do that naturally you are doing it already میں میرے کہنے کی ضرورتی نے آپ پہلے سے ہی کر رہے تھے کس کو دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف عمران خان اور کس کو دیکھ رہے ہیں جو بھی پاور میں بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے اور جب آپ کو پتہ ہو کہ یار اتنی پاور میں بھی آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تو پھر کیا کرتے ہیں آپ آپ move کر جاتے ہیں اس position سے position of perspective سے کہ بھئی اس کی کوئی value نہیں it is not real all of this is fake this is a problem I'm telling you to solve only you can solve this problem آپ transitory generation transitory generation بتا کیا ہوتی ہے چھوٹے بچے جو سکول میں اس وقت ہیں جنہوں نے ابھی اپنا ذہن create کرنا ہے دماغ literally ان کا آدھا بناوا ہے وہ 10 سال سے کم کی بچے ہیں ان کا prefrontal cortex بنائی نہیں ہوا ابھی اور وہ الے لوگ جو political religious sociological power کے اندر ہیں آپ ان کے اور بچوں کے بیچ میں سکتے ہیں اور بچوں کی تو آپ نہ عزت کرتے ہیں نہ ان کی copy کرتے ہیں آپ صرف اس چیز کی خواہش fascination اور copy کر رہے ہیں کہ جو واقعی میں able ہے potent ہے effective ہے جو بھی paper میں بھی ہے اور اس کی copy آپ لوگ کر رہے ہیں اس لئے آپ میں سے زہرہ تر لوگ وہی بننا چاہتے ہیں جو پچھلی generation نے کہیں نہ کہیں پہ مارکہ مار کے جیت کیا چاہے وہ کوئی professor ہے کوئی political leader ہے کوئی religious leader ہے کوئی business leader ہے کوئی بھی ہے آپ اس کی کاپی کر رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنی کوئی value بٹھا لی آپ کے ساتھ میں اب اخالی بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک خاص شخصیت ہے جو کہ ریپرزنٹ کر رہی ہے اس center of energy کو nuclear reactor کو وہ morality کے category کو اس pedestal کو ریپرزنٹ کر رہی ہے اب اگر اس بندے نے نا کام کیا تو آپ موریلیٹی کی definition اس سے لینی بند کر دینی پہلا step دوسرا step آپ نے موریلیٹی کی definition ہی لینی بند کر دینی آپ نے کہنا ہے بھئی اس سارے کے سارے معاملے کوئی فائدہ ہی نہیں literally third step کیا ہوگا یہ nihilism کہتے ہیں اس second step is nihilism زیرتر مسلمان conscious مسلمان اس باتھانا شروع ہو گئے کہ کوئی فائدہ نہیں حق اور باطل کچھ نہیں ہوتا فائدہ کوئی نہیں یہ خالی باتیں اصل چیز ہوتی ہے کون lobby کہاں پہ کر گیا ہے کس کے پاس زیادہ مال آگیا کس کے پاس زیادہ مفادات اور تحفظات ہے بس ان کے اردگرد سارا کوئی جوال کرتا وہ دو موڈیلٹی کی بات کی تھی اور لیٹرلی اس کے اندر سے واضح آ رہی ہوں گی کہ اس دین کا کیا کرنے میں نے جو فلسطین میں اپنے بچے نہیں بچا سکتا کیونکہ ہر ایک کو تکلیف ہے اس بچے کیونکہ ہمارے بھی بچے تو آپ یہ میں آپ بتاؤ مثال دے رہتا ہوں کیا بتا ہوا بھی جائے بچے چائنہ میڈیٹرین سی میں اپنے اوشن لائنر لے کے آئے اور آئرن ڈوم کے پرخشے اڑھا دے سوچیں فائدہ آئے نقصان ہیں فائدہ فلسطینی بچے نقصان کس بات کی سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے چھوٹا فائدہ ہے ہونا چاہیے کوئی تو کرے مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ ستاون مسلمان بیٹھے وے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہوستا اور ایک غیر مسلم کافر واحد کافر ملک رہ گئے دنیا جو بھائے کافر ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھائی ایمپیرر is everything وہ آئے اور آکے سکور سیٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے بچے مرتے وے اس وقت آپ کے ساتھ پتا کیا ہونا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے کہ اسلام سے بھی بڑی فورس جو ہے نا وہ کومیونزم کی ہے all of a sudden your single moral morality will go into multiple moral and that pole has a good resume in front of you little belief system آپ کی shake ہونی ہے اور آپ نے اسلام سے move ہو کے cognitive dissonance کا شکار ہونا ہے اور زیادہ زیادہ بیس کے سیناریو پہ آپ کومیونزم کی طرح move کریں گے وہ بھی نہیں کریں گے حالکہ آپ اسلام سے لیکن مائیگریٹ کر چکے ہوئے یہ ہے نقصان جو اس وقت مسلمان شعور والے زین بیٹا شعور والے لوگ دیکھ نہیں رہے کہ اصلی نقصان اسلام کو رہے در یہ ہے فلسطین کا اصلی مسئلہ کہ اصلی نقصان اسلام کو ڈینٹ نہیں سکار مطلب تار تار کر رہے ہیں ہم اسلام کو کن کے آگے ہمارے بچوں کے آگے کہ اسلام کے فائدے کوئی نہیں سر تسکین اور سپیرچوالیٹی کی بیسک سکون کا مذہب ہے خیر اپنی اپنی پوجہ کر لیتے اور تین نسلوں بعد ہندو اور مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوں کہ تمہارے کتنے ذکر تمہارے کتنے پارٹ ہیں ہمارے کتنے اذکار ہیں بس یہ ہے ہم دونوں کا آپسی فرق کیونکہ ایکشن تو نہ تم کرتے ہو نہ ہم کرتے ہیں اس ایک تری سٹیپ پروسس اسلام اسلام یہ لڑائی فلسطین کے اندر ہو رہی ہے یہ 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 نیتن جہو کی کرسی بچانے کی لڑائی ہو رہی اس کے اوپر مقدمات ہیں ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیں چار سال سے پریزنٹ کر رہا ہوں ان کو بچانے کے لئے اس لوکل مذہبی سینٹیمنٹ ٹرگر کروا دیا کہ اسرائیل سے ووٹ لینے اگر تو پھر تو فلسطین جیسے پاکستان نے ووٹ لینے تو قادیانیوں کے خلاف لڑائی کر دو پی ٹی آئی کے ووٹ لینے ہے تو نواز شریف گالیاں دے دو بلکل ہی طریقے سے گروپ بائیس ٹرگر کی اس نے اور اب وہ اپنے ٹائم بائی کر رہا یہاں بڑی کوئی نیرو اسکیپ ہوئی ہے بچ کے آدھے باقی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اتنا کچھ تو کچھ یہ اپنے لئے کروا رہا ہے اپنے ہوسٹیج بھی اسی مروا رہا کیونکہ ہوسٹیج کی آٹاپسی ہو جانی ہے پتہ چل جانا گولی پہلے کس دن اصل ہے اچھ لوگ سوچ اسرائیل یا فلسطین یا پاکستان یا یا ازربائی یا انگلین یا کسیب یا ایو کبی یا یہ مانتے کہ اپنی مسلم گروہ جی اگر آپ نے مسان میحو پکڑ لی تو وہ تو اللہ حافظ ہو چکی ہے ساری وہ کوئی بیوکوف ہی ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اب مسلمانوں کی کوئی عزت بچی ہے دنیا میں ہنس اسلام کی کوئی ویلیو بچی ہے مسلمانوں کے بچوں کے میں مسلمانوں کی تو کوئی عزت نہیں بچی آپ کو ہم دونوں کو پتا ہے محمد بن سلمان بے نکاب ہوا ہے اس بات پر اور دگان بے نکاب ہوا ہے نواز شریف عمران خان بے نکاب ہوا ہے everybody knows کہ بھئیہ کام نہیں کرنا تھا آپ لوگوں نے آپ لوگ صرف اپنے self-centered interest کے اوپر revolve کرتے ہیں آپ اپنے اپنے آپ کو اپنا کعبہ بنا دیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بیماری کو کلیرلی بتایا کہ کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں آپ سب کو سمجھ آگئے مسئلہ یہ ہے نہیں نا ان کو تو پہلے بھی کوئی عزت نہیں تھی آپ کے ان کی بیش میں تو آپ morality set بھی نہیں کرتے تھے آپ morality set کرتے تھے literally ان archetypes کے اوپر کہ جو آپ کے ذہن میں خود imagination نے بنی ہوئی ہے کہ جو علماء اکرام نے دیں یا ماں باپ نے دیں اور صحابہ کی you know closest copies ہوتی تھی اب ہوا کیا ہے اب آپ لوگوں کے پاس nothing to stand on your you have no basis to to call your own self moral because آپ کی identity crash کرنے کے لیے انہوں نے cruise missile مارے ہیں یہ غزہ پہ bombing نہیں کی انہوں نے یہ میری اور آپ کی basis of morality پہ bombing کر دی اور اچھا ہی کی ہے سچی باپ بتاؤں میں تو پہلے ہی تنگ تھا یہ خالی مسلمانوں کے لیے جو اسلام آیا تھا نا اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ بھئی ایک بستی سے آواز آئی تھی انسان تھے آدمی تھے اور عورت تھے اللہ نہ نکا کہ مسلمان تھے اور ادھر ان کے اوپر ظلم شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے رب سے آواز لگا دی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال ہمیں اس بستی سے نکال کون تھے رجال اور نساء آدمی اور عورت تھے مسلمان اور مسلمان نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب یہ واقعہ ہوا تو تم لوگ کیوں نہیں گئے اس ظالم کو قتل کرنے کے لیے آزربائی جان کوسوو کیوبا all of that you are the olympians global نہیں کھلو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے global نہیں ہے تو morality نہیں ہے local ہے تو morality نہیں ہے وہ interest ہے خلی اپنا مفاد ہے prepare yourselves on a higher ground bigger level bigger deeper consequences مجھ سے واقعی میں اپارٹائیٹ خیر آپ وہ تو میرے تو عمر سے بعد میرے تو پیدا ہونے کے بعد ہوا ہے اگر ہمارے دور میں اپارٹائیٹ ساوٹ ایفرکہ ہوتا ہے مجھ سے واقعی سوال ہونا تھا کہ تم کیوں نہیں گئے ان حبشیوں کو بچانے مجھ سے ہونے میں بالے کا عاقل مسلمان ہوں آپ نے کیا کیا پتا کون گیا تھا ان کو بچانے سوچیں ذرا اپارٹائیٹ مومنٹ میں حبشیوں کے لیے لڑنے فیزیکلی لڑنے کون گیا تھا ساؤت ایفرکہ کے علاوہ اسرائیلی جیوز اسرائیلی جیوز لیسل منڈیلا کی ہیلپ کے لیے پہنچ گئے تھے جانے دی خون دیا مال دیا انہوں نے کہ ہم یہ دو نمبری نہیں ہونے دیں گے ساؤت ایفرکہ کے حبشیوں کو اسرائیل سے کیا تعلق ہے کونسی پولٹکس چل رہی تھی نو موریلٹی چل رہی تھی ان کی ہے پوچھا نا انہوں نے جیوز لابی سے دیکھے ذرا منڈلا کی ساری کی ساری کوریج کیا آپ کی انرجی سیکٹر کیا ہے انہوں نے کہا ہماری انرجی سیکٹر توریت ہے اور کیا ہے ہم صرف توریت کے قانون کو مانتے ہیں اور دنیا پوری کے اندر کہیں پہ بھی ظلم ہوگا ہماری سب سے پہلی آواز ہوگی ہمارا سب سے پہلا ایفرٹ ہوگا اس ورح سے جہودی موریلٹی شیکنیوں نے دے رہا ان کا بچہ انرجیز رہتا ہے ہمارا بندہ سیٹل اور کنونس رہتا ہے کہ خیر ہے میرے سے تو سوال ہی نہیں ہونا چیز کا